آج میں نے نونسٹک فرائے پین میں آئیس کو ڈال کر دیکھا ہے اس سے ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کچھ آئیس کیوب میں نے نونسٹک فرائے پین میں ڈال دیا ہے ساتھی اس میں یہاں پر میں نے دو چمچ بیکنگ پورڈر بھر بھر کر ڈال دیا ہے تھوڑا سا نیمبو کا رس اس میں چلا جائے گا لگ بک ایک چمچ کے قریب اگر آپ کے پاس نیمبو کا رس نہیں ہے تو یہاں پر آپ ایک بڑے چمچ ونیگر ڈال دیجئے اب بس یہاں پر اسے تھوڑا سا گھومانے کے بعد اس میں جتنی اسپیس ہے جتنا جگہ ہے وہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس میں ایک اچھا سا عبال آنے تک انتظار کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کر کے نمک ڈال دیا ہے تو بس یہاں پر اچھا سا عبال آ جائے اس کے بعد کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں ساتھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھی آپ کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں تاکہ میں آپ کو تھانکیو بول سکو تو دیکھیں جب تک اس میں اچھا سا عبال آ جائے اس کے بعد اس میں میں نے ایک پیرا سیٹا مول کا ٹیبلٹ ڈال دیا ہے کوئی بھی دوار آپ کے پاس ایک سپائری ڈیٹ کا بھی ہو تو وہ بھی آپ کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو بس ایک اچھا سا عبال آنے کا بس انتظار کرنا ہے گائز اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا لکڑی والا کوئی بھی سپون آپ کے پاس ہو اس طرح سے آپ اسے ہلکے ہلکے چلا لیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے لکڑی والے چمت سے اس طرح سے اس میں اسے ہلکے ہلکے چلا رہی ہوں اور دیکھیں اس کا پانی کا جو کلر ہے وہ کیسے چینج ہو رہا ہے اوپر میں جو ہے دم گندگی سی جمتی جا رہی ہے تو بس اس میں جب ایک اچھا سا عبال آ جائے گا تو اس سے ہمیں فائنل ریزلٹ پتہ چل جائے گا کہ فرائی پین میں ہوتا کیا ہے آئیس کو استعمال کرنے سے تو دیکھیں یہاں پر نا اچھا سا عبال آ چکا ہے اس کی جو جھاگ ہے وہ دیکھئے گائز اس میں کتنا کالا پند جم رہا ہے اور کتنی گندگی اس میں جم رہی ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس کڑھائی ہو توا ہو فرائی پین ہو نانسٹک کا ہو تو اس میں ہم اپنے سکرپ کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں اس کی کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے کوئی بھی نانسٹک برطن کو صاف کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کی جھاگ دیکھیں کتنی گندی ہو چکی ہے بلکل اس میں جو جمع ہوا تیل ہوتا ہے نا جو کہ پراتھا ہو اوملیٹ وغیرہ بنانے میں دھیرے دھیرے بیٹھ جاتا ہے تو وہ نکل جائے گا اور لکڑی والے چمت سے آپ ہلکا ہلکا اس طریقے سے اسے رب کیجئے تو اس طریقے سے آپ کا جتنا بھی نانسٹک والے برطن میں تیل جم جاتا ہے گندگی جم جاتی ہے تو وہ ایزلی نکل جائے گا پانچ منٹ کے لیے اسے اچھے سے فل فلیم میں ہمیں چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی گندگی ہے وہ نکل جائے آرام سے اور بینہ کسی محنت کے بینہ کسی ایک روپے کے خرج کے آپ کا جو نانسٹک کا برطن ہے جو پرانا ہو چکا تھا ادھر ادھر پڑا ہوا تھا وہ یوز کرنے کے لائک ہو جائے گا اور بلکل صاف ہو جائے گا اور اگدم کلین ہو جائے گا تو یہ بس اتنا ہی ہمیں اسے اوبالنا ہے دیکھیں اس کا پانی میں آپ کے سامنے ہی اس کو نکال کر کے دکھا رہی ہوں اب اس فرائی پین کو ہمیں کیسے صاف کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو بس یہاں پر کرنا کیا ہے نا کہ بس فرائی پین کو بس دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سے رکھ دیا یہ بلکل ابھی یہاں پر ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دینا ہے یہاں پر میں نے اس میں پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ جو ویم لیکوڈ وغیرہ ہوتا ہے ڈش واس کے لیے بس اس کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی یہ جو نیمبو کا جو میں نے نچھوڑ کر ڈالا تھا اس سے میں نے پہلے دو بر رب کیا اس کے بعد کوئی بھی سکرب ہو سوفٹ والا اس سے آپ اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اس میں گھوما دیجئے گھومانے کے بعد میں آپ کے سامنے ہی اس میں پانی ڈال کر کے دکھاؤں گی کتنا گندہ تھا یہ فرائی پین کافی ٹائم سے یوں ہی پڑا ہوا تھا اس میں تیل کی چکنائی تھی اسے میں بلکل بھی یوز نہیں کر رہی تھی تو اب جو یہ میرا فرائی پین ہے وہ ایک دم چمک اٹھے گا اور کیسے ساف ہو گیا منٹوں میں بینہ سکرب کے بینہ کسی جھنجھٹ کے میں نے آپ کے سامنے ہی اسے واش کیا ہے دیکھیں اب آپ اس کی شائننگ دیکھیں چمک دیکھیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اور اسے ہم ساف کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں رکھی ہوئی کوئی بھی کڑھائی ہو فرائی پین ہو دوا ہو اسے آپ ساف کر سکتے ہیں